علمگر کے ناظرین و سامین السلام علیکم ناظرین اکرام آپ نے اپنے زندگی میں بہت سارے پرندوں کو دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا لیکن جس پرندے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کا بھی نہ سنا ہو جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ آیات یاد آجاتی ہیں جس میں اللہ تعالی بار بار فرماتا ہے فابی ایی اللہ ربی کماتو قذبان تم اپنے ریپ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک کا مزید معلوماتی ویڈیو پہنچی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ناظرین اکرام خدا کی رحمت جب جو شمیاتی ہے تو اپنے قدرت کی عجب نشانیاں دکھاتی ہے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے گورڈن پلور پرندہ جی ناظرین آپ کے نام تو سنا ہی ہوگا گورڈن پلور وہ پرندہ ہے جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے اڑتا ہے اور ہوائی کے جزیرے تک چار ہزار کلومیٹر کی پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے اور اس کی یہ پرواز اٹھائیس گنڈوں تک محیط ہوتی ہے ناظرین اکرام حران کن بات یہ ہے کہ اس راستے میں کوئی جزیرہ بھی نہیں آتا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ کچھ گنٹے ٹھہر سکے درمیان میں کسی بھی جگہ پر سستانہ ناممکن ہے جب سائنسزانوں نے اس پر تحقیق کی تو ملوم ہوا کہ اس پرندے کو یہ سفر کرنے کے لیے اٹھاسی گرام چکنائی یعنی فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے اندن کے طور پر ستر گرام چکنائی دستیاب ہوتی ہے ناظرین اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرندہ آر سو کلومیٹر پہلے ہی سمندر میں گر کر ختم ہو جاتا لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے اس کا جواب بھی حیران کرنے والا ہے ناظرین نسل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی کی شیپ بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کی 23 فیصد انرجی بچ جاتی ہے جو ان کو ہوای کے جزیرے تک پہنچا دیتی ہے ناظرین اکرام 6 یا 7 گرام چکنائی ان کے پاس ریزرف فیول کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے جو ہواوں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آتی ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو خدا کی خدائی کا انکار کر سکتا ہے ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کے لیے کتنی چکنائی درکار ہے کون ہے وہ ذات جو اس کو راستہ بتاتی ہے اور اتنے لمبے سفر کی حمد کیسے ہو جاتی ہے یہاں پر ایک سوال اور ارتا ہے کہ ان پرندوں کو چکنائی کے استعمال کا کیسے اندازہ ہوتا ہے اور یہ کون بتاتا ہے کہ وی میں اڑ کر انرجی بچا سکتے ہیں بے شک وہی ذات پاک ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہے اور وہی ہے جو پتھوں میں موجود کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ہسٹری اور مبنی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ تک حقیقت پر مبنی ویڈیو پہنچی رہیں